ہیلو دوستو میں ہوں محمد کاشف اور آپ جس چینل کو دیکھ رہے ہیں اس چینل کا نام بھی ہے محمد کاشف دوستو کیا آپ اپنی لائف میں سکسیسفل ہونا چاہتے ہیں؟ ہر کوئی چاہتا ہے تو اگر آپ بھی اپنی لائف میں سکسیسفل ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو کرنا ہوگا ایک چھوٹا سا کام یہ کام ہے سورج نکلنے سے پہلے اٹھنا اگر آپ اس کام کو کر لے جائیں گے تو آپ بھی اپنی لائف میں سکسیسفل ہونے کے کافی قریب پہنچ جائیں گے یہ کام کافی آسان ہے لیکن لوگوں کو کافی کڑھی لگتا ہے اسی لئے آج کل زیادہ تر لوگ سورج نکلنے سے پہلے اٹھنا ہی پاتے ہیں یہ وقت اپنے اندر کے ڈسٹریکشن کو دور کرنے کا اور اپنی گلتیوں کو ڈھونڈنے کا ہوتا ہے یہ کافی اچھا وقت ہم ایسے ہی مس کر دیتے ہیں تو آپ کو سورج نکلنے سے پہلے اٹھ کر چار کام کرنا ہے یہ چار کام میں آپ کو آج کی ویڈیو میں بتانے والا ہوں تو چلی جان لیتے ہیں وہ کون سے چار کام ہیں نمبر فور ایکسرسائز کرنا آپ کو سورج نکلنے سے پہلے یعنی لگ بھگ پانچ بجے اٹھنا ہے اور پریئر کرنے کے بعد آپ کو ایکسرسائز کرنا ہے ایکسرسائز کافی ایمپورٹن ہے لیکن زیادہ تر لوگ اس پر دھیان نہیں دیتے ہیں ہم اپنی زندگی بھر پیسے کمانے کے بارے میں اور اپنی لائف کو اچھا کرنے کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں لیکن کبھی بھی اپنی ہیلتھ کے بارے میں نہیں سوچتے اور پھر ایک ایسا ٹائم آتا ہے جب ہمارے پاس پیسے تو بہت ہوتے ہیں لیکن ہم انہیں سپنڈ نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ ہماری ہیلتھ خراب ہو چکے ہوتی ہے ہم اپنی پسند کی جیزے کھا نہیں سکتے ہیں نہ ہی زیادہ جگہ گھومنے جا سکتے ہیں اس کی وجہ ہوتی ہے ایکسرسائز نہ کرنا اگر آپ صبح اٹھ کر کچھ دیل روز ایکسرسائز کریں گے تو آپ منٹلی بھی سٹرونگ ہو جائیں گے اور فیزیکلی بھی تو یہ کام آپ کو صبح اٹھ کر ضرور کرنا چاہیے نمبر تھری اگلا کام جو آپ کو سورج نکلنے سے پہلے اٹھ کر کرنا ہے وہ کام ہے سٹریٹیجی بنانا سٹریٹیجی بنانا کافی ضروری ہے کیونکہ ہم اپنے کاموں کو رانگ وے میں کر دیتے ہیں کبھی کبھی اسی لئے اگر آپ صبح اٹھ کر ایک سٹریٹیجی بنانا لیں گے کہ آپ کو دن میں کیا کام کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے تو آپ کافی آسانی سے اپنے ٹاسک کو کمپلیٹ کر پائیں گے کیونکہ اگر آپ کو ماؤن ٹیوریشٹ پر چڑھنا ہے اور آپ محنت کرتے جائیں لیکن گلت پہاڑ پر چڑھ جائیں تو پھر کیا فائدہ اس لئے ہمیں سب سے پہلے یہ جاننا ہوگا کہ ہمیں کس کام کو کرنا ہے اور کس طریقے سے کرنا ہے اس کے لئے آپ ایکسرسائز کرنے کے بعد کچھ دیر اسٹریٹیجی بنا سکتے ہیں کہ آپ کو کون سے کام کب اور کیسے کرنے ہیں اگر آپ نے اپنے پورے دن کی اسٹریٹیجی بنا لی تو آپ ان کاموں کو کافی آسانی سے اور کافی اچھے طریقے سے کر پائیں گے آپ اس کے لئے گوگل کے ٹاسک ایپ کا یوز کر سکتے ہیں یا پھر کسی پاکٹ ڈائری کا بھی یوز کر سکتے ہیں آپ اسٹریٹیجی بنانے والے کام کو ایک دن پہلے رات میں بھی کر سکتے ہیں لیکن صبح بھی کریں گے تو کافی اچھا رہے گا نمبر ٹو اگلا کام جو آپ کو سورج نکلنے سے پہلے اٹھ کر صبح کرنا ہے وہ ہے بکس کو ریڈ کرنا آپ اچھے اچھی نوویلز اگر صبح سورج نکلنے سے پہلے اٹھ کر ریڈ کریں گے تو آپ کا مائنڈ کافی اوپن ہو جائے گا اور آپ کافی کچھ نیا جان پائیں گے اور اپنی لائف کو کیسے سکسسفل بنایا جائے یہ سیکھ پائیں گے صبح اٹھ کر اگر آپ نوویلز کو ریڈ کریں گے کہ وقت 20 منٹ یا آدھا گھنٹہ تو بھی آپ کافی زیادہ نولیج فل ہوتے چلے جائیں گے کیونکہ کچھ دنوں کے بعد یہ آدھے آدھے گھنٹے کی انفورمیشن ایک کافی بڑی انفورمیشن کے روپ میں آپ کے مائنڈ میں سٹور ہو جائے گی دنیا میں کافی اچھے اچھی نوویلز اویلیبل ہیں تو آپ کو سیلف ڈیولپمنٹ والی کچھ نوویلز کو مگا لینا ہے اور صبح اٹھ کر انہیں ریڈ کرنا ہے کیونکہ 20 منٹ 10 منٹ یا پھر آدھا گھنٹہ جتنی بھی دیر آپ چاہیں انہیں ریڈ کر سکتے ہیں دیرے دیرے ان کی انفورمیشن آپ کے مائنڈ میں سٹور ہوتے رہے گی اور ایک دن آپ کافی زیادہ انفورمیشن ہو جائیں گے اور آپ اس انفورمیشن کو اپنی لائف میں آسانی سے یوز کر کے سکسیسفل ہونے کی طرف بڑھتے رہیں گے نمبر 1 وائیڈ بیلٹ منٹالیٹی اگلا کام جو آپ کو سورج نکلنے سے پہلے اٹھ کرنا ہے وہ ہے اپنے دماغ میں وائیڈ بیلٹ منٹالیٹی کو بنانا جب کوئی مارشل آرٹسٹ گیننگ سٹارٹ کرتے ہیں تو انہیں وائیڈ بیلٹ کٹیگری میں رکھا جاتا ہے وائیڈ بیلٹ سب سے لور کٹیگری مارشل آرٹسٹ کے لیے مانے جاتی ہے یعنی کہ مارشل آرٹسٹ کافی بیگنر ہیں اور اسے زیادہ انفورمیشن نہیں ہے یعنی کہ اسے انفورمیشن کو لگاتار کلیٹ کرتے رہنا ہے اور ہر وقت نیا سیکھتے رہنا ہے تب ہی ان کی بیلٹ بدلے گی اسی سے سکسیسفل لوگوں نے ایک منٹالیٹی بنائی جس کا نام دیا وائیڈ بیلٹ مینٹالیٹی یعنی کہ آپ کتنے بھی سکسیسفل ہو جائے اپنی لائک میں آپ کو نیا سیکھنا نہیں چھوڑنا ہے آپ کو ہر دن ہر وقت کچھ نیا سیکھتے رہنا ہے چاہے وہ کتنے بھی بڑے بلینرز یا سی ای او ہوں ہر کوئی اپنے اندر وائیڈ بیلٹ مینٹالیٹی کو بنا کر رکھتے ہیں تب ہی وہ اپنے اندر لگاتار اپنے اندر وائیڈ بیلٹ مینٹالیٹی کو بنانا اگر آپ یہ سب کچھ دن کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ اپنی لائک میں کافی آگے بڑھ جکے ہیں دوستو آج کی ویڈیو آپ کو کیسے لگی اور آپ صبح کتنے بجے اٹھتے ہیں کمنٹ میں ہمیں ضرور بتائیے گا ایسی موٹیویشنل ویڈیوز اور میری زندگی سے جڑے ولوگز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا سکتے ہیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تب کے لیے اپنا اور اپنوں کا خیال دیکھیں